تاب آب کا استقبال ہماری چینل شمائے اردو اندی میں آج ہم پڑھیں گے سی بی ایسی کلاس قید گلستان عدب کا سبق نمبر چار سبق نمبر چار جو ہے وہ ہے خرشید الاسلام کا امراع جان عدہ اس کے بارے میں تنقیدی مضمون ہے ان کا تو امراع جان عدہ کے بارے میں پڑھیں گے تو چلیے پہلے خرشید الاسلام کے بارے میں پڑھ لیتے ہیں سوال پیپر میں جس طرح سے آیا ہے کہ بھئے خرشد اسلام کی بارے میں لکھئے یا خرشد اسلام کے کارناموں کے بارے میں لکھئے تو ان کی جو پیدائش تھی انیس سو انیس موئی تھی اور دو ہزار چھے میں ان کا انتقال ہوا تھا تو تقریباً ستاسی سال کی مزور مر رہا ہے اٹی سیون تو اس یہاں پہ پڑھ لیتے ہیں کہ بھئے ان کے بارے میں کیا کیا ہے کہ خرشد اسلام جو ہے مغرب تر پردیش کے ایک گاؤں عمری میں پیدا ہوئے تر پردیش کا وہاں ان کا جنم ہوا وہاں برت ہوئی ابتدائی تعلیم دہلی کے فتہ پوری سکول میں حاصل کی فتہ پوری سکول آپ جانتے ہیں کہاں پہ ہے چاندنی چوک پہ ہے فتہ پوری مسجد اس کے جسٹ اوپر ہے وہیں سے یہ پڑھے لیتے ہیں انیس سو پینتاریس میں مسلم یونیورسٹی علیگر میں ایمے کیا اسی سال یونیورسٹی کے شعبہ اردو میں لیکچرر مقرر ہوئے انیس سو تہتر میں پروفیسر بنائے گئے شعبہ سدر شعبہ اردو کے منصب پر فائز ہوئے آپ دیکھ رہے ہیں کہ فتہ پوری سکول کے پڑھے ہوئے ہیں اور پھر مسلم یونیورسٹی علیگر وہاں سے انہوں نے پھر دیکھی کتنی ترقی کری انیس سوڑ انیس سوڑ یعنی سیونٹی نائی انیس سوڑ میں ملازمت سے سبک دوش ہوئے یعنی اس کا مطلب ہی ہوتا ہے کندوں سے بوجھ اتار دیں یعنی اس سے ملازمت سے ریٹائر ہوئے درمیان میں لندن اسکول آف اورینٹل اینڈ افریقان اسٹیٹس سے بھی بحیثیت استاد وابستہ رہے علیگر میں وفات پائے اور علیگر میں انہوں نے وفات پائے پرشید الاسلام میں ذہانت کی آثار بچپن سے نمائے تھے آثار مطلب بچپن سے ہی جھلکتے دین کے اندر کہ یہ جو ہے بہت ذہین ہے وہ ایک اچھے مقرر یعنی سپیچ کرنے والے اور صاحبِ طرز نگار اور خوش فکر شاعر تھے اور جو ہے صاحبِ طرز نگار تھے اور خوش فکر اچھی فکر اچھی مضبط سوچنے والے تھے ان کے تین شہری مجمع رگِ جان شاخِ نیحالِ غم اور جستہ جستہ نصری نظمیں شاعر ہو چکی ہیں نصری تصنیف میں غالب اقتدائی کلام اور مضامین کا مجموعہ تنقید اہم ہے اور رالی فرسل کے ساتھ مل کر انگریزی میں ان کی دو کتابیں تری مغل پوائنٹس اور غالب لائف اور لیٹریز لائف اور لیٹرز شاعر ہوئی اس کے علاوہ انہوں نے قائم اور سودہ کے انتخابات بھی مرتب یعنی انہیں ترتیب دی جو ان کے لکھی ہوئی چیزیں تھی قائم کی قائم چاند پوری جانتے ہی ہوں گا خدر خرشید اسلام بہت شغفتہ اور تخلیقی انداز کے لکھتے تھے شغفتہ مطلب تخلیقی کریئیٹیو نیس تین کچھ نیا سو ان کی تنقیدی مضامین میں بھی شغفتگی کا نیا انداز قائم ہے پیش نظر مضمون میں مرزا حادی رسوہ کی مشہور نوبل عمرہ و جان عدا پر ایک نئے ذاویے سے نگاہ ڈالی گئی ہے یہ ان کی نسری اسلوب کی ایک اچھی مثال ہے گئے نسری اسلوب ہے خرشید الاسلام کا اس کی ایک اچھی مثال ہے خرشید کہتے ہیں سورج کو خرشید الاسلام اسلام الاسلام اسلام کی رشن تو ہم یہاں پہ پڑھتے ہیں عمرہ و جان عدا پہلے میں سوچ رہا ہوں کہ اس کے الفاظ مانی آپ کو سمجھا دیں تاکہ آپ پہ پریشان نہ ہو سب سے پہلے دریافت کرنا اس کا مطلب ہوتا ہے معلوم کرنا یا پوچھو پوسرا ہے تصادم ٹکراؤ اور پھر ہے امکانات امکان کی جمعہ پودو پاش رہن سین مقفل جس پہ تالہ لگا ہوا وہ بند ترغیب رغبت دلانا مائل کرنا تحیر حیرت تائم توبہ کرنے والا ریختی اردو شاعری کے ایک سن جس میں عورتوں کی طرف سے انہی کی مقصود زبان میں ان کے جذبات کا اظہار کیا جاتا ہے انکشافات انکشافات انکشاف کی جمعہ نئی نئی باتوں کا معلوم ہونا یا کرنا اب جو ہے سبق کا خلاصہ اور نفس مضبون اس کے اندر یہاں پر بیان کیا کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ آپ جو ہے کم وقت میں زیادہ چیزیں سمجھیں پیپر گئے نزدیک ہونا یا نہیں بھی ہونا پھر بھی آپ پڑھ رہے ہیں اگر تو آپ کو میں حرف بہ حرف جو ہے بلکل سمجھانے کی کوشش کروں گا اور اپنی طرف سے جتنی سمجھے اس حساب سے آپ کو انشاءاللہ سمجھانے ہوں اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمارے اضافہ کرے اور ہمارے صلاحیت کو کھولے تاکہ ہم اس کو اور اچھے سے سمجھنے اور سمجھانے کی چلیے پڑھتے ہیں عمراء جانا تھا اردو کا ایک اہم نوبل ہے لیکن ابھی تک اس پر پوری توجہ نہیں دی گئے اس میں ایک تواف کی کہانی بیان کی گئی اس لیے سے ناقابل اعتبار سمجھا گئے حالانکہ نوبل کا مرکجی کردار یقیناً تواف کا کردار مطلب یہ جو پوری عمراء جانے یہ ایک تواف کے اردگرد گھونتا ہے مگر اس کے علاوہ بھی نوبل میں بہت کچھ ہے سب سے پہلے نوبل کا موضوع آتا ہے اس سے واقف ہے ضرور نوبل کی اقتداء ہی میں ہم عمراء جان عدل سے واقف ہو جائیں یعنی قصہ شروع ہونے سے پہلے ہی ہم عمراء جان کی بحیث تواف پوری طرح جان لیتے ہیں اور قصے کے آغاز میں ہمیں اس کے بچپن کے بارے میں پتہ چلتا ہے کہ وہ فیضہ باد میں رہتی تھی اور کس طرح دشمنی میں وہ گھر آنگن سے تواف کے بالا خانے تک پہنچ جاتی ہے ارشید اسلام نے نوبل کے دو اختباسات پیش کی ہیں پہلے اختباس میں ہماری ملاقات عمراء جان نام کی تواف سے ہوتی ہے سترہ عدبی زوگ کے مالک شیر و شاعری گی دل دیدہ حسن میں یقتہ ناج گانے میں بے مثال اور اس کے فوراں بعد نوبل کا دوسرا اختباس پیش کرتے ہیں جس میں عمراء جان اپنے بچپن والدین اور حالات کے بارے میں بتاتی ہے کس طرح دلاور خان کے ہاتھوں سے ایک معصوم بچی تواف کے بالا کھانے تک ہوتی ان دونوں اختباسات سے ہم عمراء جان کی پوری زندگی سے واپس ہو دیدہ اسے اختباسات میں بہت سی منزلیں تیہ کرتے ہیں عمراء جان ایک تواف تھی اب تائب ہو چکی تھی شیر و سکن کا ذوق رکھتی تھی دلاور خان اس کے باپ سے دشمنی تھی کسی نے اس معصوم کے گھر کو چار دیواری سے نکال گیا یعنی جو دلاور خان تھا اس کے باپ سے دشمنی تھی اسی ویسے نے چار دیواری سے نکال کر اسے دنیا پیگ دیا جہاں دو زق مہت اور فردوس خام اس کے بعد مصنف ہمیں نوبل کے آخر حصے ملی آتا عمرہ جان فیضاباد میں زندہ بزار رہی مگر سب کے لئے بے آنا مطلب کوئی اسے نہیں آنا اس مضبون خورشید اسلام نے نوبل عمرہ جان ادا قدر و قیمت کا جائز مطلب اگر وہ عورت ہو جاتی تو اس کی کیا قدر ہوتی بلکل اس طرح سے بیکار ہو جاتی تو یہ سارا مضبون تھا اس کے اندر اب اس کے کچھ سوالات ہیں کہ چائز میں عمرہ جان ادا نوبل کس کی کہانی ہے اسی میں مضبون نگار نے نوبل نگار کی کن ذمہ داریو کو بیان کیا موضوع سے واقفیت حاصل کرنے کی کی مان من من درجہ زیل الفاظ اپنے جملوں میں استعمال کی گئی تو یہاں پہلا سوال نوبل کس کی کہانی ہے تو اس کا جواب یہ ہے یہ بارت سبق نوبل نگار کی کن ذمہ داریو کو بیان گیا تو موضوع مضبون نگار نے نوبل نگار کی ذمہ دار یہ بیان کرتے ہو نوبل نگار کا کام ہوتا ہے کہ ان کے امکانات کے بروے کار لائے ان تقاض کو پورا کر فطرت کی لہروں کو بہت ہوا دکھا ہے جو واقعہ تو پیداروں کی ساق پر باغت ہیں اس لئے ہر موضوع چند مقصوص امکانات رکھتا ہوں کے چند تقاض ہیں مضبون نگار لکھتے ہیں کہ موضوع سے واقفیت حاصل کرنے کے یہ معنی ہوتے ہیں کہ ہم فن کے مطالبوں کو پائیں اور اس کی قصوٹی پر تفصیل تصادم اور ترجمانی کے عمل کو پر سکتے ہیں اس کے بعد ان لفظوں کو دیکھیں جملوں میں کیسے استعمال کرنا ہے میں نے آپ کو جملوں میں استعمال کرنا پہلے بتایا کہ وہ لفظ آئے اور اس کا کوئی مطلب ہو یا جیسے خاصے کی چیز عام ہٹ کر کوئی خاص شے ہو تو اس خاص کی چیز کی چیز کرتے ہیں اسی طرح سارے بنے میں دیکھ دی آگے چلتا ہوں امرا جان ادھا کے کردار پر روشن ڈالی ہم نے پڑھا ہے وہاں سے آپ جو آپ کے سمجھ ماں ہے وہ آپ لکھ دیں گے پرشید الاسلام نے نوبل نگار کی جمہداری کو بیان کی ابھی میں نے آپ کو بتایا انہی جمہداری کو بیان کی چھائی آپ نیا سے جائیں جائیں اب یہاں بھائی یہ ہے ان مضبون میں شامل محوروں کی فیرز کران پروان چلانا بادشے کھل جانا منجل تے کرنا دامن پھلانا نظر سو جرونا سر را بیٹنا جہاں دوزق مہکتی اور فردوس خاموش کا جام کر اس جملے میں استہاراتی زبان استعمال کی گئی اور یہ تواف کے بالا کھانے سے مطالعہ یہاں بد قماش لوگ یعنی بدماش لوگ ایاشی کے لئے آتے ہیں چونکہ گناہ دار ہوگی یہ دوزق اس لئے دوزق مہکنا اور نیگی اور سواف کے کام نہ ہونے کی بنا پر فردوس خاموش ہونا کرشید اسلام کے تنقیدی مضمون عمراء جان عدا پر تفسیرہ کی جئے تو یہاں پر تفسیرہ ہوا ہوا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں پوری باتیں لگ دی گا اور یہ میں نے آپ تقریب سبب کرشید اسلام اور ان کا عمراء جان عدا کا سمجھا دیا اگر آپ کو اس طرح